اسلام علیکم this is مرید حسین and thanks for watching my video تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہی یار میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کا کمپلیٹ دیکھنے کے بعد جو اپنی رائے جو اپینینز ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کریے گا تو میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو اس ویڈیو میں اکارڈنگ دو ٹائٹل میں جو اس وقت پاکستان میں موسٹ ہاٹ اور جو موسٹ ویٹی ڈوائسیز تھی یعنی کہ ریڈ می نوڈ نائن ایس اور ریال می سکس کا سائٹ بائی سائٹ کمپیزن کرنے جا رہا ہوں یہ پاکستان میں لانچ کر دی گئی اور دونوں کا جو پرسٹ ہے کہ وہ سیم رکھا گیا ہے تو اس ویڈیو کا ایند تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک دس ویڈیو سو ٹائم میں اس کی اپگر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیٹس گیٹنگ دو دا ویڈیو سو فرسٹ اف آل اگر ہم دونوں کے پرائز ٹائک ہی بات کریں تو ریال می سکس کو پاکستان میں دو ویڈینٹس کے ساتھ لانچ کیا گیا جو اس کا بیس ویڈینٹ ہے وہ فور جی بی ریم ونڈو ایڈ جی بی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ آتا ہے اور پاکستان میں جو اس کی پرائز رکھی گئی ہے وہ فورٹی تھوزن رکھی گئی ہے اس کے بعد جو دوسا ویڈینٹ ہے جو اپر ویڈینٹ ہے وہ ایڈ جی بی سٹوریج کے ساتھ آتا ہے جو فورٹی فائیت ٹوزن رکھی گئی ہے اس کے بعد اگر ریڈ مینض نائن ایس کی بات کریں تو ادھ آپ کو اپر ویڈینٹ یعنی 6gb ریم کے ساتھ ونڈو ایڈ جی بی انٹرنل سٹوری دیکھنے کو ملے گئے اور یہ پاکستانی مارکٹ میں آپ کو فورٹی تھوزن کے پرائز ٹیک کے ساتھ دیکھنے کو مرا ہے تو ادھر جو پرائزر وہ آرموز سیم ہے نوڈ اور ویڈین کے اقوارڈنگ جو اس کی پرائزر وہ ویڈیز کر رہی ہے تو آگے چل کے سپیسلکیشن کے اقوارڈنگ دیکھتے ہیں کہ کون سا پرائز ٹیک اس کو سوٹ کر رہا ہے اور کون صاحب کے لیے بیسٹ ہے اس کے بعد سب سے پہلے اگر ان دونوں کے ڈیزائن اور ڈسپلے کی بات کریں تو ریال می سکس میں آپ کو سکس پوائنٹ فائیو انچیز اور جبکہ ریڈ می نوڈ نائن ایس میں آپ کو سکس پوائنٹ سکس سیون انچیز کا ڈسپلے دیکھنے کو مرا ہے اور دونوں سمارٹ فون میں آپ کو آئی پی آئی ڈسپلے دیکھنے کو مرا اور دونوں سمارٹ فون آپ کو ٹین ایٹی پکسل یعنی کہ فول ایڈی پلس ریجولیشن پوائیٹ کرنے والے ہیں تو ادھر دونوں کے ڈسپلے میں آپ کو ہور پنچ کٹ اوٹ سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل جائے گا ریڈ می نوڈ نائن ایس میں آپ کو سینٹر پہ ٹاپ پہ دیکھنے کو مرا ہے جبکہ ریال می سکس میں آپ کو لیفٹ کارنر پہ دیکھنے کو مرا ہے تو ادھر اگر ریل سائٹ کی بات کریں تو دونوں کی ریل سائٹ پہ آپ کو کواڈ کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے ریڈ می نوڈ نائن ایس میں آپ کو سینٹر میں جبکہ ریال می سکس میں آپ کو لیفٹ کارنر میں ورٹیکل شیر میں کواڈ کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے ادھر ڈسپلے کے معاملے میں ریال می سکس جو ہے وہ آگے نکل کے آ رہا ہے یعنی کہ ریال می سکس آپ کو ایک پلس پوائیٹ کر رہا ہے جو کہ اس کا نائنٹی ہرس ریفریش ریٹ ہے تو ادھر اس کے ڈسپلے میں آپ کو نائنٹی ہرس ریفریش ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ ریڈ می نوڈ نائن ایس میں آپ کو یہ سپورٹ یہ آپشن دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو ادھر ڈسپلے کے معاملے میں جو ریال می سکس ہے وہ وینر نکل کے آ رہا ہے اس کے بعد اگر اور آپ بلوالٹی کی بات کریں تو ریڈ می نوڈ نائن ایس میں آپ کو اچھی بلوالٹی یعنی کہ فرنٹ پہ گوریلا گلاس فائیو کی جی اور بیگ پہ بھی ریڈ می نوڈ نائن ایس آپ کو گوریلا گلاس فائیو کی پروٹیکشن پروائیڈ کر رہا ہے جبکہ ریل می سکس کی بات کریں تو ادھر آپ کو فرنٹ پہ گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن دیکھنے کو مل رہی ہے جبکہ بیگ پہ آپ کو پولی کاربونیٹ کے ساتھ جو گلاس فینش ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو ادھر اگر بلوالٹی کی بات ساتھ کریں نوڈ اور جو ریڈ می نوڈ نائن ایس ہے اس کی جو بلوالٹی ہے وہ کافی اچھی ہے ایس کمبیئر ٹو ریل می سیکس اس کے ساتھ ہی آپ کو دونوں سمارٹ فون میں پاور بٹن میں فیزیکل فنگر پین سکینر دیکھنے کو مل رہا ہے اور ادھر دونوں سمارٹ فون میں آپ کو ان فنگر پین سکینر کی جو سپیڈ دیکھنے کو ملے گی وہ کافی سپیڈ ہوگی اس کے ساتھ ہی بٹن میں آپ کو سی ٹائپ پورٹ کے ساتھ 3.5 ایم ایم کا ہیڈ فون جیک دیکھنے کو مل رہا ہے تو اوورال ادھر ڈیزائن اور ڈسپلی کے کارڈنگ بات کریں تو دونوں کا نوڈ جو ڈیزائن ہے وہ کافی سٹائلش ہے کافی پریمیم ہے بس ادھر آپ کو ریل می سیکس میں ایک پلس پوائنٹ یعنی کے نائنٹی ہرس ریفرش ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ادھر اس ڈیپارٹمنٹ میں ڈسپلی و ڈیزائن کے ڈپارٹمنٹ میں جو ڈیل می سیکس ہے وہ وینر نکل کے آ رہا ہے اس کے بعد اگر کیمرہ کی طرف چلیں تو سب سے پہلے اگر ڈیل می سیکس کی بات کر لیں تو ادھر آپ کو ریل سائٹ پہ 64 ماہ پکسل مین کیمرہ 8 ماہ پکسل ٹرو وائٹ کیمرہ 2 ماہ پکسل میکرو کیمرہ 2 ماہ پکسل دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ریڈمی نوڈ نائن ایس کی بات کریں تو ادھر آپ کو 48 ماہ پکسل مین کیمرہ 8 ماہ پکسل میکرو کیمرہ 2 ماہ پکسل دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں سمارٹ فون کی مدد سے آپ فور کے ویڈیو سے لے کے ٹین ایٹی پکسل ٹو سیون ٹونٹی پکسل تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ادھر دونوں سمارٹ فون میں آپ کو جو ویڈیو ریزولیشن دیکھنے کو مل رہے وہ کافی اچھی دیکھنے کو مل رہے اس کے ساتھ اگر فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو دونوں سمارٹ فون میں آپ کو سکسٹی ماہ پکسل کا سیمفی شوٹر دیکھنے کو مل جائے گا اور اکارڈنگ ٹو ماہ پوائنٹ آف یو جو میرا ایکسپیرینس ہے آج کل جو ماہ پکسل وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے وہ اتنے معنی نہیں رکھتے تو ادھر جو میں اگر پرفارمس کاؤنگ بات کروں تو ادھر آویسلی جو ریل می سکس ہے اس میں آپ کو کافی اچھے کلر جو کلر گریڈنگ گیا رہا وہ دیکھنے کو ملے گی نوٹ اور جو اس کا مین کیمرہ وہ سکسٹی فرم ہے پکسل کا مین کیمرہ دونوں سمارٹ فون میں سیمسنگ کی طرف سے جو کیمرہ سینسرز ہے وہ یوز کیے گئے ہیں تو ادھر آپ کو ریل می سکس جو ہے وہ اچھی پرفارمس دینے والا ہے اکارڈنگ تو مائی ایکسپیرینس تو ادھر جو وینر نکل کے آرہا وہ آویسلی ریل می سکس ہے جب یہ ہاتھ میں فیزیکلی دوائس آئیں گی تو تب ہم جو اس کا کیمرہ کمپیریزہ نے وہ کر کے دیکھ لیں دیں گے تو میں ہنڈرڈ این ون پرسنٹ شور ہوں کہ ادھر آپ کو ریل می سکس جو ہے وہ اچھی کلر اچھی کلر گریڈنگ اور کنٹرانس پرگیرہ پروائیڈ کر رہا ہے اس میں آپ کو جو پورٹین موڈ پرگیرہ نائٹ موڈ میں وہ بھی کافی اچھی دیکھنے کو ملے گا اور کافی اچھی جو اس میں پکچر کوالٹی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو ادھر جو وینر نکل کے آرہا ہے اکارڈنگ تو کیمرہ ڈپارٹمنٹ تو ادھر آویسلی ریل می سکس وینر نکل کے آرہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر انٹرنلز اس کی بات کریں تو رینڈمی نوڈ نائن ایس کی بات کریں تو ادھر آپ کو سنیپ ڈرائگن سیون ٹوونٹی جی پروسیسر دیکھنے کو ملے گا جبکہ ریل می سکس میں آپ کو ایک اچھا گیمنگ پروسیسر یعنی کہ میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹی ٹی پروسیسر دیکھنے کو ملے گا اگر ادھر میں اقارڈنگ تو پرفارمس بات کروں تو ادھر آویسلی آپ کو ریل می سکس میں اچھی گیمنگ پرفارمس لگنے کو ملے گی نوڈ اور یہ جو پروسیسر ہیں دونوں پروسیسر کافی اچھے پروسیسر ہیں کافی پاور فول پروسیسر ہیں لیکن گیمنگ کے لحاظ ہے اور سپیڈ کے لحاظ ہے ادھر جو میڈیا ٹیک یہ جی نائنٹی ٹی پروسیسر ہے وہ ایز کمپیرڈ ٹو سنیپ ریگن سیون ٹوئنٹی جی وہ کافی اچھا پروسیسر ہے تو ادھر آپ کو ہنڈرٹ اینڈ ون پرسینٹ جو اچھی پروفارمرز پرو وائیڈ کرنے والا ہے وہ ریل میٰ سکس پرو وائیڈ کرنے والا ہے اگر اس کے ساتھ ہی اپریٹنگ سسٹم کی بات کرنے تو دونوں سمارٹفول میں آپ کو انڈروائی ٹین کے ساتھ ریل می5 no9S میں miui11 جبکہ ریل می6 میں آپ کو ریل می render Centers یوم ٹوئنٹ دیکھنے کو ملے گا تو ادھر آپ کو تھوڑی سی ریم میں hablar دیکھنے کو ملے گا جبکہ ریل میt nok9S میں آپ کو سیس جی پی ریم دیکھنے کو مید رہی ہے اور نو ڈاغٹ ریال میسی سیکس میں آپ کو فور جی پی ریم بھی دیکھنے کو مید رہی ہے اور ایٹ جی پی ریم بھی دیکھنے کو مید رہی ہے تو ایدھر اکارڈنگ ٹو سپیڈ کے معاملے میں ریم اتنی count نہیں ہوتی وہ اتنا جو impact نہیں رکھتی ایدھر سپیڈ کے معاملے میں تو ایدھر obviously اگر میں بات کریں تو�רکہ پور فورمٹ کے جس کے بعد اگر ریل می سکس کی بات کریں تو ادھر آپ کو فور توزن سویر انڈر ڈائمج کی بیٹری دیکھنے کو میری رہی ہے ویٹھرٹی ویٹھو فور پوائنٹ او فیسٹ چارجنگ اور یہ جو فیسٹ چارجنگ ٹیکنالوجی ہے ٹیکنیک ہے یہ کافی فیسٹ ہے ایس کمپیرڈ ٹو سٹینڈر ڈیٹین ویٹ فیسٹ چارجنگ تو ادھر اکارڈنگ ٹو می ریل می سکس کو تھوڑی سی بیٹری امپروو کرنی چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو اچھے ڈسپلی کے ساتھ نائٹی ہرس ریفریش ریٹ ڈسپلی دیکھنے کو میرا ہے اگر آپ وہ فیچر انیبل کرتے ہیں تو ریل می سکس آپ کو اتنی اچھی بیٹری ٹائمنگ یا بیٹری بیک اپرووائیڈ نہیں کرنے والا ہے ایس کمپیرڈ ٹو ریل می نوڈ نائن ایس اس میں آپ کو ایک اچھی کپیسٹی والی بیٹری دیکھنے کو میری رہی ہے تو ریل می سکس میں آپ کو اچھی جو فیسٹ چارجنگ ٹکنالوجی ہے وہ دیکھنے کو میرے تو ادھر جو کام ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے بیٹری دیبارٹمنٹ میں نوڈ بیٹری ٹائمنگ کے لحاظ سے آبیسلی ریڈمی نوڈ نائن ایس بھی نہ نکل کے آ رہا ہے جبکہ ریل می سکس جو ہے وہ فیسٹ چارجنگ ٹکنیک کے معاملے میں بھی نہ نکل کے آ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم اپنے فائنل ریزرٹس کی طرف چلیں اگر آپ میری اپینینز لیں میری رائے لیں کہ آپ کو کون سا سمارٹ فون بائے کرنا چاہیے اور میں کون سا سمارٹ فون بائے کروں گا سب سے پہلے اگر پرائز کی بات کریں تو دونوں سمارٹ فون آپ کو پاکستانی مارگر میں سیم پرائز ٹیک کے ساتھ دیکھنے کو مدھے ہیں اگر ریڈمی نوڈ نائن ایس کی بات کریں ادھر دو پوائنٹ بنیں جس کی بیس پہ آپ اس سمارٹ فون کو بائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو اس کی بیلڈ کوالیٹی ہے ادھر آپ کو ریڈمی نوڈ نائن ایس میں اچھی بیلڈ کوالیٹی دیکھنے کو مدھے ہیں یعنی کہ فرنٹ اور بیک پہ گریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن دیکھنے کو مدھے ہیں اور دوسرا جو پوائنٹ ہے ادھر آپ کو اچھی بیٹری کپیسٹی دیکھنے کو مدھے ہیں یعنی کہ فائی سوزن ٹوئنٹی ایم ایچ کی بیٹری دیکھنے کو مدھے ہیں اگر آپ اس کی بیلڈ کواریٹی کو کمپیر کرتے ہیں ریال می سکس کے ساتھ تو اس میں آپ کو بیک پہ پلاسٹک یعنی پولی کاربور نیٹ کی پروٹیکشن دیکھنے کو ملے گئے یہی تو دونوں سمارٹ فونز کے اپنے اپنے بینیفیٹس ہیں نوڈو جب پلاسٹک کی بیک مطلب کہ وہ فون گیتا ہے تو آپ کو جو کریک وغیرہ وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اگر گلاس والا فون دیکھنے کو ملتا ہے جس کی بیک پہ گلاس لگا ہو تو ادھر آپ کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو آپ کا فون ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم فائنل ریزرٹس کی طرف آئیں اگر آپ میری اپینین لے تو جو وینر نکل کے آ رہا ہے وہ آویسلی ریال می سکس ہے کیونکہ اس میں آپ کو کافی سارے پلاس پوائنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں ادھر آپ کو اچھا گیمنگ پروسیسر دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا ڈیسپلے یعنی کہ نیکس لیول کا جو ڈیسپلے سموت جو ڈیسپلے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ نائنٹی ہرس ریفریش ریٹ والا ڈیسپلے دیکھنے کو مل رہا ہے اس پرائز ٹیگ میں سپیشلی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک یہ سب سے جو چیپر سمارٹ فون ہے وہ ہوگا نوید نائنٹی ہرس ریفریش ریٹ اس کے بعد تو جو ایکسپنسی فون ہے یعنی کہ ریل می سکس پرو اس کی پرائز بھی کافی ہے جبکہ اوپو رینو تھری پرو کی پرائز بھی کافی ہے ان دونوں سمارٹ فون میں آپ کو نائنٹی ہرس ریفریش ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس لحاظ سے بھی ریل می سکس جو ہے وہ وینر نکل کے آتا ہے نوڈ اور بیٹی کے معاملے میں تھوڑا سا یہ لیک کر رہا ہے لیکن کام چل جائے گا تو ادھر اکارڈنگ تو بھی آبیسلی ریل می سکس جو ہے وہ وینر نکل گیا رہا ہے تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کا ضرور پسند آئی ہوگی اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون سر سمارٹ فون اچھا لگا ہے اور آپ کو کون سر سمارٹ فون بائک کرنا چاہیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں and don't forget to like this ویڈیو تو سیدیو آئی ہوگی اور کم سر سمارٹ فون اچھا لگا ہے تو سیدیو آئی ہوگی اور کم سر سمارٹ فون اچھا لگا ہے